السلام علیکم فرنڈز گریس کا پان سال کا ورک ویزا اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز آج کی یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے فرنڈز آپ لوگوں کو بتاؤں گا امبیسی کے کیا معاملات ہیں کیا سچویشن ہیں آج کل جو امبیسی میں پرابلم چل دی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پر آپ لوگوں کا جو خرچہ ہوگا اس پان سال کے ورک ویزا کو لینے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کمپلیٹ یہ ویڈیو اگر آپ لوگ کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا پتہ لے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے گریس کا ورک پرمٹ لینا ہے دن بیس پہ یا ہم سے اپلائی کروانا ہے ہم کیا آپ لوگوں کو آفرز وغیرہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور کس طرح سے آپ لوگ اگر خود اپلائی کرنا چاہے تو فرنڈز اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جو فرنڈز نئے ہیں ہمارے سیوڈیو چینل پہ ان سے ایک ریکویس ایک پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ الگوریتم میں ہیلپ ملے فرنڈز بغائی ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز یہاں پر بات کریں گریس کی تو گریس یہاں پر کافی زیادہ ایک پاپولر کنٹری ہے پاکستانی یہاں پر ان لیگل بہت زیادہ رہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز کہ یہاں پر ان لیگل پاکستانی رہتے ہیں کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں لیکن وہ سٹل نہیں ہوئے لیکن فرنڈز یہ جو ورک ویزا ہے پان سال کا یہ ہے فرنڈز ایگری کلچر کا ویزا ٹھیک ہے ہائی ڈیمانڈ جوبز تو یہاں پر بہت ساری لوگ یہاں پر جاتے ہیں لیکن ایگری کلچر کا جو ویزا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں فرنڈز یہ ٹوٹل پان سال کا ویزا ہوگا نو منتھ آپ لوگ اس ویزا کے اوپر ایک دفعہ رہ سکتے ہیں اگر آپ لوگ جا رہے ہیں ایگری کلچر جیسے آپ لوگوں نے ویزا لے لیا اور آپ لوگ جا رہے ہیں اس ٹیم تو آپ لوگ نو منتھ رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ واپس اپنی ہوم کنٹری آئیں گے اور پھر آپ لوگ دوبارہ سے جائیں گے فرنڈز بات کریں یہاں پر گریز کے کیپٹل کی تو ایتھن اس کا کیپٹل ہے فرنڈز یہاں پر کرنسی کی بات کریں تو یورو چلتا ہے اچھی خاصی سیلری فرنڈز آپ لوگی بن جاتی ہے اگر آپ لوگ لیگل کام کرتے ہیں تو یہاں پر فرنڈز آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ ورک پرمنٹ لے کے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے تو فرنڈز نہ یہاں پر آپ لوگ کوئی مطلب کے لینویج چاہیے نہ کوئی تعلیم چاہیے نہ کوئی بڑی ڈگری چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی حد نہیں ہے نہ آپ لوگ پر لاکھ ورپے کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی جنجٹ میں آپ لوگوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر بات کی جائے سیلری آپ لوگوں کو کتنی ملتی ہے تقریباً کم سے کم اگر سیلری کی بات کریں یہاں پر تقریباً آپ لوگوں کو تین لاکھ سے لے کے اور زیادہ سے زیادہ تو اچھی سیلری ملتی ہے لیکن تین لاکھ سڑھے تین لاکھ آپ لوگوں کو سیلری ملتی ہے کھانا پینا بھی کچھ کمپنیز آپ لوگوں کو اس میں پروائیڈ کرتی ہیں ہائی ڈیمانڈ جابز کی بات کریں یہاں پر اوورال جابز کی کونسی کونسی ہے فیمس جاب کونسی ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا آپ لوگ جان لیں پھر واپس آتے ہیں فارمنگ کی جابز کیسے آپ لوگ اپلائے گا انجینرنگ کی جاب ہے فرنڈز یہاں پر اس کے بعد ہوتل سے ریلیٹڈ جاب ہے کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں ٹوریزم بغیرہ بھی ان کا چلتا رہتا ہے اس کے بعد پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جاب فیکٹری میں پلمبر ویلڈر ویٹر اس طرح کی جابز یہاں پر کافی زیادہ پاپولر اور فیمس ہے دیکھیں اب آپ لوگوں نے ورک پرمیٹ لینا کیسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ٹھیک ہے اب جو اگری کلچر کا کام ہے ٹھیک ہے کن لوگوں سے آپ لوگوں نے ورک پرمیٹ لینا ہے جن کے بڑے بڑے لینڈ ہو جو اگری کلچر کا کام کر رہے ہیں وہاں کے اونرز ہو آپ لوگوں نے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا لنکس بھی میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں گا نیچے ڈسکرپشن میں لیکن یہ ویڈیو دیکھیں ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ رکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہیں کیا پروسیس ہے لینا کیسے آپ لوگوں نے ورک پرمیٹ ٹھیک ہے پولٹری فارم ورکنگ سے ریلیٹڈ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اس ورک پرمیٹ کے آپ لوگ جا کے وہاں پر زمینوں سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں انیمل سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں لیکن اس ورک پرمیٹ کے اوپر آپ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے پلمبرنگ کا کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح کا کام آپ لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہاں جا کے اس ورک پر مٹ کے اوپر کوئی اور کام کریں گے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مان لو فرینڈز آپ لوگوں نے اپلائے کیا جوب ڈونڈی بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائے کیا اور اب آپ لوگوں کو جوب آفر آگئے دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان سب چیز میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک سی وی چاہیے ہوتی ہے پرفیشنل اور ایک کور لیٹر چاہیے ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں تو بے شک آپ لوگ خود بنا کے اپلائے کریں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سروس میں ہم آپ کا ساتھ دیں اپلائے کرنے میں بھی اور اس کے بعد کمپلیٹ آپ لوگوں کا پروسس کریں ایمپلائے آپ لوگوں کے لئے فائنڈ کریں اپلائے کریں جوبز جو بھی مطلب کہ کافی زیادہ کام ہوتا ہے اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو وہ ہم بھی آپ لوگوں کے لئے کر سکتے ہیں دیکھیں اب جب آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو جوب مل جاتی ہے تو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کی اور آپ کے امپلائر کی بات چیت ہوگی وہ آپ لوگوں سے آپ کے پاسپورٹ کی کاپی مانگے گا ٹھیک ہے پاسپورٹ کی کاپی لے کے وہاں پر زیادہ فرنڈ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ خود اپلائے کر لے گا وہ کیا کرے گا کوئی لائر یا کسی ایسے ایکسپرٹ بندے کو دے گا وہاں پر رہنے کی جگہ دے گا نہیں دے گا کتنے گھنٹے کام ہیں کتنی سیلری ہے اس کے بعد جب جوب آفر آپ لوگوں کو آ جائے گا آپ لوگوں کی ہوم کنٹری میں ٹھیک ہے وہ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو بائی پوسٹ بیجے ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو آن لائن بیجے تو اس کے کافی زیادہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں جب وہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے فرنس لینی ہوتی ہے امبیسی کی اپائیمنٹ اپائیمنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے میڈیکل کرانا ہوتا ہے پروٹیکٹر آپ لوگوں کا جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد پولیس کے لیے نے سرٹفیکیٹ ہو گیا ایف آر سی آپ لوگ کی ہوگی پاسپورٹ آئی ڈی کارٹ اس طرح کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگ کی ایک میڈیکل انشورنس بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کروانی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر کے جو جاب آفر فرنس آپ کو آتا ہے نا جس لیٹر کے پر آپ لوگوں کا پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایک امبیسی کو بھی جاتا ہے اسلام آباد امبیسی میں ایک آپ کو آتا ہے ایک امبیسی میں جاتا ہے پھر اپائیمنٹ کے دن جب آپ لوگ جاتے ہیں امبیسی میں وہاں پر آپ لوگوں کا ایک انٹرویو ہوتا ہے آپ لوگ جتنے بھی آپ لوگوں کا بس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سارے لے کے جاتے ہیں امبیسی کے اندر آپ لوگوں کا ایک انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں وہ آپ سے تھوڑے سے سوال جواب کرتے ہیں کوئی اتنے زیادہ نہیں کرتے ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے اس کی ریزنز بھی میں آپ لوگ بتا رہا ہوں دیکھو امبیسی میں جب آپ لوگ جاتے ہیں فائل ریڈی کر کے آپ لوگوں کا پان سال کا ویزا ہوتا ہے سارا کونٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کس پروگرام کے تاعت آپ لوگ جا رہے ہیں انٹرویوور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ گریز کیوں جا رہے جسے یونان بھی بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں وہاں پر کام کرنے کے لئے جا رہا ہوں مجھے ورک پرمٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ گریز میں کتنا ٹائم رہیں گے نو منت رہیں گے تو آپ کہتے ہیں بلکل جی میں نو منت وہاں پر رہوں گا اس کے بعد میں واپس اپنے ہوم کنٹری آوں گا پانچ سال کا ویزا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ نائن منت وہاں پر ایک دفعہ میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کی کمپنی کا کیا نام ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بتاتے ہیں جی کمپنی کا یہ نام ہے پھر وہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ لوگ کے امپلائر کا کیا نام ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اگر ہم آپ لوگوں کا ویزا آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیں تو تو آپ لوگ وہاں پر سمپل جواب دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ریجیکٹ کریں گے تو میں یہاں پر جو کام کر رہا تھا وہی کام کروں گا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا کہ مجھے یہ ویزا چاہیے ہی چاہیے آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہوتا ہے ادھر بھی میں خوش ہوں اگر ادھر جاؤں گا تو ادھر بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا کہ نہیں نہیں اس ویزا کے بغیر میں نہیں رہ سکتا اس طرح سے نہیں ہوگا پھر آپ لوگوں کے ویزا ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جب آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ویزا یہاں پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے انٹرویو آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے اس میں ذرا دیکھ بال کرنی بڑھتی ہے سوچ سمجھ کے ٹھیک ہے آپ لوگ تیاری کریں ورنہ کسی بندے کو کہیں جی مجھے تھوڑی سی تیاری کروا دیں مل جل کے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک دو دن چار دن ہفتہ دو ہفتے اس طرح سے آپ لوگ ٹریننگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو پیش نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب جو آپ لوگ دیکھیں کچھ لوگ تو خود اپلائے کر لیں گے لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے یا کچھ لوگوں کرنا بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے آپ سے اپلائے کروائیں گے پروفیشنلی طریقے سے پروفیشنل طریقے سے سی وی بنائیں گے کروہ لیٹر بنوائیں گے کمپلیٹ پروسیس کروائیں گے تو فرینڈ وہ بھی ہم سے اپلائے کروا سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوگا وہاں پر آپ لوگ کنٹیک کر کے ہم سے اس پروگرام میں اپلائے کروا سکتے ہیں فرینڈ اگر آپ لوگ کا یہاں پر ویزا لگ جائے تو آپ لوگ کا لاکھوں رپے بچ جاتا ہے آج کل آپ لوگ کو پتا ہے رومانیا جیسی کنٹریز کے ویزا بیس بیس پچیس پچیس لاکھ رپے کے مل رہے ہیں جو نون شنجن کنٹریز ہیں تو انس کا ویزا ہم آپ لوگ کے لئے اپلائے کر لیں گے آن لائن اپلائے ہوتا ہے فرینڈ اس کا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے ایک دو پروگرامز ہیں ان میں سے جو بھی آپ لوگ کو اچھا لگے جو انٹرسٹیڈ ہیں وہ رابطہ کریں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے جی اس کی یہ سرویس چارجز ہیں اس کی یہ سرویس چارجز ہیں پھر اس مطابق آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں اور اپلائے کروالیں جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈز آپ لوگ کی مرضی ہے سی وی کول لائٹر ساری ابلیکیشن آپ لوگ کی سبمٹ کرنا جواب اپلائے کرنا سارا کچھ ہم آپ لوگ کلک کریں گے ویڈیو پسند آئے گے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اس طرح کی انفرمیٹیف ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم